کیا کہنے مختارِ سکفی تیرے زندان کی زنجیروں میں جکڑا ہوا علی کا بھوکا چھے اپنی کڑیوں کی چنچن سے مودتِ علی کے قصیدے پڑھنے والا ابن زیاد نے تخت میں بیٹھ کے کہا میں مختار کے لیے موت کا حکم دیتا ہوں نواز بھائی موت کا حکمانہ تھا ستر بندے مختار کو قید کھانے سے لینے کے لیے چھے ستر دروازے پہ آکے کھڑے ہو گئے کسی کی جررت نہیں ہو رہی وہ زمین پہ جا کے مختار کو لے کے آ مجھے اٹھا مختار سترہ سیڑھیاں بور کی زندان کا دروازہ کھلا مختار کی نظر سورج پہ پڑی مختار نے ایک دفعہ سپاہی دیکھے سپاہیوں کے ہاتھوں میں ننگی تلوارے دیکھیں مختار نہ تلواروں سے ڈرا نہ سپاہیوں سے خوف زدہ ہوا مختار کہا تھا اکیلے کو لینے کے لیے اتنے کیوں آ گئے ہو اکیلے کو لینے کے لیے اتنے زیادہ کیوں آئے ہو انہوں نے کہا اس لیے کہ تو علی کی فوج کے جرنیرہ تھا تو علی کا ایک کمانڈر ہے تو علی کا ایک جان بر سپاہی ہے اس لیے ابن زیاد نے کہا زیادہ تعداد میں جاؤ مختار نے کہا اگر زیادہ لینے کے لیے آئی گئے تو پھر میری ایک شرط ہے میں آگے چلوں گا تو میرے پیچھے چلو تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ علی کے نوکر کی سان کیا ہوتی ہے علی کے محب کی سان کیا ہوتی ہے مختار آگے آگے چلا ستر بندے تلوارے نکال کے پیچھے پیچھے چلے ابن زیاد نے تیرہ سو بندہ دربار میں بیٹھا تھا تیرہ سو بندے سے حلف لے لیا ابھی تھوڑی دیر بعد دربار میں مختار آئے گا کسی نے اٹھ کے سلام نہیں کرنا کسی نے مختار کا چھتا نہیں دیکھنا تاکہ مختار کو پتہ چل جائے کہ زمانے میں علی والے ختم ہو گئے اب علی کا شاہی نہیں اب علی کا راج نہیں اس تیرہ سو بندوں نے حلف دے لیا مختار آئے گا نہ سلام کریں گے اگر اس نے سلام کیا جواب نہیں دیں گے نہ اٹھ کے مختار کا استقبال کریں گے نہ مختار کا چھتا دیکھیں گے غصے کی وجہ سے سرخ تھی مختار کا پہلا قدمانہ تھا اللہ جانے علی کے ناکر کے چہرے پہ جلال کیسا تھا مختار کا پہلا قدم آیا تیرہ سو تیرہ سو اٹھ کے کڑا ہو گیا دو ہاتھ ماتے پر رکھتا مختار ہمارا سلام مختار ہمارا سلام مختار نے کسی کے سلام کے جواب نہیں دیا سیرہ ابن زیاد کے طرف کے سامنے گیا تلت کو ٹھوکر ماں کہتا اٹھا بے گاڑ مختار نے ایک دفعہ ابن زیاد کا چہرہ دیکھا مختار نے نادے علی پڑھ کی انگڑائی دور جسم کے زیوہ ٹوٹ کے زمین پہ گیرے مختار نے بڑھ کے چار چکر دربار کے لگائے پورا دربار خالی ہو گیا مختار نے ایک سیواہی سے تلوار کو کھینچا تخت کے رو پر گیا تخت میں جا کے ابن زیاد کو پانک ٹھوکر گیچے رکھا مختار نے ابن زیاد کے شینے پہ بڑھا قدم رکھا اپنی تلوار کی لوگ کو مختار نے ابن زیاد کی شارک پہ رکھا تُو میرے لیے موت کا حکم دیتا ہے میں ابھی بچہ تھا کل کی خبریں دینے والی علی نے نبوت کے وارث علی نے شریعت کے وارث علی نے کعبے کے مالک علی نے نوکہ استاد علی نے جبریل کے بھیچر علی نے میرے گھنگرے آلے بالوں کو بوشہ دے کے کہا تھا ایک وقت آئے گا تُو تخت پہ حکومت کر کے ایک لاکھ چھالیس ہزار دشمن علی مارے گا نانے تیرے دیسا کتا ہے کنی مارا مجھے مارکے سے مارے گا مارے گا مارے گا مارے گا لاؤں سوال مارے گا